اسلام علیکم ارس کوزین کولیکشن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم چوکلٹ مائلو کیک کی مزیدہ ریسپی بنائیں گے کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پین ریڈی کریں گے سات انچ کے مولڈ کے لئے میں نے بٹر پیپر کاٹ لیا ہے اب اسے کوکنگ آئل کے ساتھ اچھی طرح سے ہم گریز کر لیں گے کیک پین کے کناروں کو بھی اچھی طرح سے کوکنگ آئل کے ساتھ گریز کر لیں کیک پین اچھی طرح سے گریز ہو جائے تو اس کے اندر کاٹا ہوا بٹر پیپر لگا دیں بٹر پیپر کو کیک پین میں ارجسٹ کرنے کے بعد اسے اندر سے بھی گریز کر لیں ایک الگ بول میں سٹرینر رکھ لیں اور اس میں پندرہ گرام کوکو پورڈر ڈالیں ایس گرام مایلو پورڈر ڈالیں پچپن گرام میدہ ڈالیں سب اجزاء کو چھان لیں خوشک اجزاء کو وسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس طرح سے کوکو پورڈر میں جو کوئی لمس بنے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اب آپ خوشک اجزاء کو وسکی مدد سے دوبارہ سے مکس کر لیں ایک پیالے میں چار انڈے ڈالیں انڈوں کو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کریں سفنج کیک بنانے کے لیے انڈوں کا اچھی طرح سے بیٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک چائے کا چمچ بنیلا ایسنس ڈالیں چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں سو گرام پسی ہوئی چینی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں اور انڈوں کو مسلسل بیٹ کرتے جائیں چینی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اور بیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم ایک دم چینی ڈال دیں گے تو چینی پانی چھوڑ دے گی اور انڈے اچھی طرح سے فلفی نہیں ہوں گے اس طرح سے سفنج کیک بھی اچھی طرح سے بھولے گا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں اور ان کا رنگ بھی ہلکا ہو گیا ہے خوشک اجزہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے انڈے کے مکسچر میں ڈالتے جائیں اور انہیں کٹ اینڈ فول کی ٹیکنیک سے مکس کرتے جائیں کیک کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے بیٹر کو گریز کیے ہوئے پین میں ڈال دیں اوون کو میں نے پہلے ہی 180 ڈگری سینٹیگریٹ پر پری ہیٹ کر لیا تھا ہمیشہ جب بھی کیک بنائیں سب سے پہلے کیک پین ریڈی کریں اور اس کے بعد اوون کو پری ہیٹ کر لیں کیک کو ہون میں 25 سے 20 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں 25 منٹ میں کیک اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے آپ ہاتھ سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک سکیور یا ٹوٹپک کیک میں ڈالیں اگر وہ صاف نکلے تو کیک تیار ہے چھوگر صرف بنانے کے لیے پین میں ایک کپ پانی ڈالیں آدھا کپ چینی ڈالیں ایک لیمن کا جوس نکال کر اس کے پیل ڈال دیں چینی کو اچھی طرح سے مکس کریں دو تھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں ایک چائے کا چمچ وینیلا ایسنس ڈالیں اسے ہم نے کچھ زیادہ نہیں پکھانا نہ ہی گاڑا کرنا ہے بس یہاں تک کہ چینی حل ہو جائے ایک لیمن کا جوس ڈالیں اور چولہ بن کر دیں چوگر صرف تیار ہے اسے تھنڈا ہونے دیں بوس بنانے کے لیے چوتھائی کپ کوکو پورڈر ڈالیں ایک کھانے کا چمچ مائلو پورڈر ڈالیں ایک چائے کا چمچ میدہ ڈالیں چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں ایک چائے کا چمچ وینیلا ایسنس ڈالیں تین چوتھائی کپ دود ڈالیں سب اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں تمام اجزاء اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تھری فورت کپ شوگر ڈالیں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں سوس کے تمام اجزاء کو ایک سوس پین میں ڈالیں میڈیم لو فلیم پر سوس کے اجزاء کو پکائیں کٹے ہوئے سوس کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں سوس گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں چوکلٹ سوس تیار ہو رہی ہے اور اس میں کتنی اچھی شائن آ گئی ہے اس میں دو ٹیبل سپونڈ ڈارک چوکلٹ ڈالیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک کھانے کا چمچ مکھن ڈالیں مکس کریں اور چولہاں بند کر دیں ہوم میڈ چوکلٹ سوس تیار ہے ایک کپ ویپنگ کرین لیں اور اسے بیٹ کریں کریم کو اتنا بیٹ کریں کہ یہ ڈبل ہو جائے کریم میں دو کھانے کے چمچ چوکلٹ سوس ڈالیں اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں میں نے اس میں دو ٹیبل سپونڈ چوکلٹ سوس مزید ڈالی ہے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں تاکہ یہ مکس ہو جائے ایک کیک بوٹ کو ٹرننگ ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس پر تھوڑی سی کریم لگائیں کیک کو کیک بوٹ پہ رکھ دیں میں نے کیک کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے کیک کی دو لیئرز بن گئی ہیں کیک کا اوپر والا حصہ الگ کر دیں اور نیچے والے حصے کو تیار کردہ شگر صرف سے اچھی طرح سے مویسٹ کر لیں کیک کو اچھی طرح سے مویسٹ کرنے کے بعد اس پر کریم لگا دیں یہ دیکھیں میں نے کریم لگا دی ہے اب اس پر کیک کا دوسرا حصہ رکھیں اس پر کریم لگائیں اسے ہم نے مویسٹ ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں آپ کریم اتار کر اسے دوبارہ سے شگر صرف کے ساتھ مویسٹ کر دیں اب اس پر دوبارہ سے کریم لگائیں کریم کو سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دیں کیک پر اچھی طرح سے کریم لگا لیں اچھی طرح سے کیک پر کرمز کوٹنگ ہو گئی ہے سپیچولا کو اچھی طرح سے ساف کر لیں اور کیک پر مزید کریم لگاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے کیک پر چاروں طرف لگا کے نیٹ کر لیں سپل ڈیکوریشن کرنے کے لئے میرے پاس ون ایم نوزل ہے اور یہ میرے پاس پائپنگ بیک ہے اس میں نوزل ڈالیں اور اس کو یہاں آگے سے کٹ کر لیں پھر اس میں کریم ڈال لیں اس طرح سے آپ کیک کی ڈیکوریشن کر لیں ویڈیو بناتے ہوئے ذرا اچھے ڈیکوریشن میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی لیکن ون ایم نوزل کے ساتھ ہم اچھی طرح سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں دارک چوکلٹ کو گریٹ کر لیں اور اسے کیک کے چاروں طرف لگا لیں کچھ چوکلٹ کیک کے اوپر ڈیکوریشن کر دیں اس طرح سے آپ کا سادہ انداز میں گھر پر بہترین کیک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں چوکلٹ مائلو کیک تیار ہے آپ گھر پر بھی سادہ انداز میں بہترین چوکلٹ کیک تیار کر سکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ